یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے مو بیشاہوں سے جہاں کو با خبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بر سے آئی ہوئی کچھ اہمترین خبروں کی مختصر تفصیلات لے کر کے حاصر ہوا ناظرین گرامی تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں جس میں اہمترین خبروں پر تفسرہ ہوا ہے جنہاں آپ نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں دوستوں تو پہلانے کی کوشش کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگ کی مضبوطی آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے ناظرین کرناٹک میں اپوزیشن لیڈر صدہ رامیہ نے کہا ہے کہ ان کے پارٹی مرکز کی مودی حکومت کی طرف سے اندن کی قیمتوں میں کیے گئے اضافے کے خلاف احتجاج کرے گی صدہ رامیہ نے یہاں اسمبلی کے آہاتے میں نامانگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس مرکزی حکومت کی طرف سے اندن کی قیمتوں میں کیے جانے والے اضافے کے خلاف لڑنے کے لئے تیار ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ آخری بار مرکزی حکومت نے نومبر میں اندن کی قیمتوں میں اضافہ کیا تھا کیونکہ اس کے تین مہنے بعد پانچ ریاستوں میں انتخابات ہونے والے تھے لوگوں کا خیال تھا کہ انتخابی نتائج کے بعد اندن کی قیمتیں بڑھ جائیں گی چندر میڑھا میں واقع گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول کے انچارچ پرنسپل کی یہ کرتوت نے زلے کے محکم تعلیم کو ہی شرم سار کر دیا ہے دراصل گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول چندر میڑھا میں بارویں جماعت میں پڑھنے والے ایک طالبہ نے اسکول کے پرنسپل کے خلاف و چینڈرہ پولیس چوکی میں شکایت درج کرائی ہے شکایت میں کہا گیا ہے کہ سکول کا پرنسپل اور ان پانڈے جنوری مہینے میں بارویں کے پریکٹیکل امتحان کے وقت امتحان کے وقت سے اس کو پریشان کر رہا ہے اور بورڈ کی امتحان میں پاس کرانے کے نام پر جسمانی تعلقات بنانے کے لئے دباو بنا رہا ہے طالبہ کی شکایت کے مطابق انچارچ پرنسپل لگاتا اور فون کر کے اس کو امتحان کے پاس کرانے کا آفر دے کر بلانے کی کوشش کر رہا تھا اس کے وضعے سے طالبہ پوری طرح سے ذہنی طور پر پریشان ہو چکی تھی ناظرین گرامی بیان بیوے اور سسرال کے معاملے میں دہلے ہائیکوٹ نے اہم تفسرہ کیا ہائیکوٹ نے کہا ہے کہ گھرے لو تشدد ایٹ کے تحت خاتون کو سسر کے گھر میں رہنے کا حق ہے بھلے ہی وہ ازتیواجی حقوق کی بحالی کے لئے داقل شہر کے عرضی کی مخالفت کر رہی ہے ایک معاملے کی سماعت کے دوران دہلے ہائیکوٹ نے کہا کہ سسرال میں رہائش پانے کا حق ہندو میریج ایکٹ کے تحت ملنے والی کسی بھی اختیار سے الگ ہے اسی کے ساتھ ہائیکوٹ نے خاتون کے ساس اور سسر کے اس دلیل کو خارج کر دیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب بہو ان کے بیٹے کے ساتھ رہنے کے لئے تیار نہیں ہے تو اس کو مکان میں رہنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے ناظرین گرامی کانگریس کی سینر لیڈر اور سابق مرکزی وزیر پروفیسر سیف الدین سوس کا کہنا ہے کہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ وزیر داخلہ ہمیشہ نے ریاست جمہو کشمیر کے حالیہ دورے کے دوران کئی پہلوں پر غلط بیانی سے کام لیا انہوں نے کہا کہ انگیز بات یہ ہے کہ ہمیشہ جی نے کہا ہے کہ آئین ہند کی دفعہ تین ست ستر کی منسوقی سے ریاست کے کئی طبقوں مثلاً عورتوں دل سماج پسماندہ طبقوں وغیرہ کو بہت فائدہ ملا ہے افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمیشہ نے ان فوائد میں سے ایک فائدے کا بھی ذکر نہیں کیا سوس کے مطابق کیا یہ اچھا ہوتا اگر ہمیشہ اس جانکاری کے لئے کوشش کرتا کہ مہاراجہ حریسنگ نے دستاویز الہاق میں ہی چھبیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو واضح تو پر بیٹایا تھا کہ ریاست صرف چار شعبوں میں الہاق کرتی ہے اور وہ چار شعبے دفاع خارجی امور معاصلات اور کرنسی ہیں ان شارج شعبوں کے علاوہ سارے امور میں ریاست خود مختار رہے گی ناظرین گرامی تریپورا کے قانونسہ اسمبلی نے بودھ کے روز ریاست میں بڑھتے ہوئے سیاسی تشدد پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے اسمبلی کے عراقین نے اس تشدد کو روکنے کے لئے فوری اقدامات کرنے اور خصورواروں کے خلاف فوری کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے اسمبلی میں وقفہ سوالات کے بعد حکمران بھارتیہ جنتہ پارٹی کے ایم ایلے شنکر رائے نے ریاست میں بڑھتے ہوئے تشدد کی طرف حکومت کی توجہ مضبول کراتے ہو کہا کہ منگل کے روز جنوبی تریپورا میں جولائے باری کے کلاسی میں بی جی پی کارکنن اور پردیت کشیور کے ٹپرا موٹھا کے کارکنن کے درمیان ہولی والی چھڑپ میں دو پولیس افسران سمیت متعدد افراد زخمی ہوئے اور بکھورا بازار میں کم از کم بیس دکانوں کو نظر آتش کر دیا گیا نازم اتر پردیش میں کشینگر کے کسیہ علاقے میں بدھ کو زہرلی ٹافی کھانے سے ایک ہی کمبے کے تین معصوموں سمیت چار بچوں کی موت ہو گئی ہے واقعی کے بعد جب بار بار اطلاع دینے پر بھی موقع پر ایمبولیس نہیں پہنچی تو اہل خانہ چاروں بچوں کو بائک سے ہی لے کر زیلہ اسپیتال پہنچی جہاں ڈاکٹروں نے چاروں کو مردہ قرار دیا وزیراعلا یوگیدی تینات نے واقع پر افسوس کا اظہار کرتے متاثرہ کمبے کو فوری طور پر مدد فراہم کرنے کی ہدایت دی ہے اور جانچ کے بھی حکامات صادر کیے ہیں نازدگرامی کانگریس کے عراقین پارلیمنٹ نے بودھ کے روز لوگ سبا میں پیٹرول ڈیزل اور پروسوئی گیز کی بڑھتیوی قیمتوں مہنگائی کے خلاف ہنگامہ کیا ہے وقفہ سوالات کے دوران کانگریس کے ارکان پارلیمنٹ لوگ سبا میں نارے لگاتے اور ویل میں پلیکارڈ لہراتے نظر آئے اس دوران تنمول کانگریس ڈی ایم کے اور بائیں بازوی کی پارٹیوں کے علاوہ کئی دیگر پارٹیوں کے ارکان بھی کانگریس ارکان کی حمایت کرتے نظر آئے ہیں ناظرین ایدر مہاراشترا کی قانونساز کانسل میں مسلم ریزوریشن کا معاملہ ایک بار پھر اس وقت گرم ہو گیا جب اپوزیشن بی جے پی نے اس پر شروغلہ اور ہنگامہ کیا اس دوران کانگریس کی رکن و ریاستی وقت بورڈ کے چیرمن ڈاکٹر وجہت مرزا نے مطالبہ کیا کہ سابقہ کانگریس حکومت نے مسلمانوں کو تعلیم اور سرکاری مزادمیت کے لیے پانچ فیصد ریزوریشن دیا تھا لیکن افسوس کی اسے بی جے پی سرکار نے ختم کر دیا تھا اس کے خلاف جب ہائی کورٹ میں گئے تو عدالت نے تعلیم ریزوریشن کو برقرار رکھا تھا وجہت مرزا نے مزید کہا کہ اپوزیشن کے بی جے پی رینوہ اس تعلق سایوان کو گمرا کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو مذہب کی بنیاد پر ریزوریشن دیا گیا تھا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ ریزوریشن بطور خصوصی پسماندہ طفقات کی زمرے میں دیا گیا تھا اور مسلمانوں کی پچاس سے زائد برادری کو اس میں شامل کیا گیا تھا ناظرین گرامی حکومت نے کہا ہے کہ مفرور ویجے مالیہ نیرومودی اور میحل چوکسی کی انیس ہزار ایک سو گیارہ کروڑ روپے کی جائدادوں کو منی لارڈنگ کی روک تھام ایک دو ہزار دو یعنی پی ایم یل اے کے تحت کرک کر دیا گیا ہے راجہ سبا میں ایک سوال کی تہری جواب میں مرکزی وزیر مملکت براہ خزانہ پنکت چودیر نے کہا کی تینوں یعنی ویجے مالیہ نیرومودی اور میحل چوکسی نے اپنی کمپنیوں کی ذریعے فنڈس میں ہیرہ پیری کر کے پبلک سیکٹر بینکوں کو دھوکا دیا جس کے نتیجے میں بینکوں کو کل بائیس ہزار پانچ سو پچاسی آشارے تریسی کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے رازی روس کی میڈیا ریپورٹوں کے مطابق پیر کے روز ماسکوں کے عدالت کے اس فیصلے کو فوری طور پر نافذ کیا جائے عدالت نے فیصلہ استخاصی کی طرف سے دونوں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پابندی آئید کرنے کی درقاس پر سنایا ہے استخاصنی الزام لگایا تھا کہ ان دونوں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو انتہا پسندانہ سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے یعنی روس نے فیس بک انشٹرگرام پر پابندی اس وقت آئید کر دی ہے ناظرین دنیا کا سب سے بڑا مندر ہندوستانی صبح بیہر کے مشتقی چمپرنزلہ میں جانکی نگر کے مقام پر تعمیر کیا جائے گا ہندو روایت کے متعب بھگوان رام کی بیوی سیتا نے جنگل میں بنواس کے دوران ایک گاؤں کے قریب قیام کیا تھا جسے بعد میں ان کے نام پر جانکی نگر رکھ دیا گیا تھا محاویر مندر ٹرش جس نے مجووزہ مندر کی تعمیر کی ذمہ داری لیے ایک کا کہنا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا مندر ہوگا اس کا نام ویرات رامائن مندر ہوگا جس میں بیق وقت بیس ہزار افراد پوجا کر سکیں گے اس کی تعمیر پر پانسو کروڑ روپے کے لاغت آئے گی اور تعمیر کا کام آئندہ جن سے شروع ہو جائے گا محاویر مندر ٹرش کے سیکریٹری اور انڈین پولیس فورس سے وابستہ سابق ای پی ایس افسر آچارہ کشور کونال نے میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے بتایا ہے کہ مندر کی تعمیر کے لئے اب تک دو سو اکر زمین حاصل کر لی گئی ہے آچارہ کشور نے یہ بھی بتایا کہ مشرقی چمپانٹ کے رہنے والے ایک تاجر اشتیاق احمد خان نے زمین اتیا کی ہے انہوں نے کہا کہ اشتیاق احمد خان ان کے خاندان نے دو فرقوں کے درمیان سماجی اہمہانگی اور بھائیچاری کی شاندار مثال قائم کی انہوں نے مزید بتایا کہ زمین کے اتیا کے حوالے سے تمام قانونی اور دیگر ذابطوں کی خانہ پوری حالی میں مکمل کر لی گئی ہے ناظرین گرامی دنیا بھر میں ہلاکت قیز کرنا پابندیاں ختم یا پھر کم کی جارہی ہیں اور اسی تناظر میں اب دو سال کے عرصے کے بعد ممرکت سعودی عرب نے خانہ کعبہ اور مسجد نبی میں اعتقاف کرنے کی اجازت دے دی ہے سعودی میڈیا ریپورٹس کے مطابق رمضان مبارک کے لیے سعودی عرب میں مقدس مقامات کی خدمات پر معمور کمیٹی نے اہم فیصلے کی ہیں ان کے تحت ماہ مقدس میں عمرہ اور عبادات کی بغیر کسی پابندی کے مکمل اجازت دے دی گئی ہے اور تمام قرنہ سفری پابندیاں بھی ختم کر دی گئی ہیں ناظرین گرامی صدر رجب تردگان نیٹو کے ہنگامی سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے 23 تا 24 مارچ کو برسلس روانہ ہو جائیں گے ساداتی شعب اطلاعات کے مطابق روس یوکرین جنگ کی صورتحال پر غور کے لیے منعقدہ ہونے والے اس اجلاس میں نیٹو کے دفاعی نظام کو مضبوط بنانے کے حوالے سے موجود تدابیر پر نظر ثانی کی جائے گی ناظرین روس ساداتی پیلس کے ترجمان دمتری پیسکوف نے نیٹو کی یوکرین میں امن فورسس متعین کرنے کے احتمال کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ہماری فوج اور نیٹو فورسس کے درمیان کوئی جھڑپ ہوئی تو اس کو ناقابلی تلافین نتائج نکلیں گے اس سے دمتری پیسکوف نے دالحکومت ماسکو میں اخبار نمائندوں کے لیے یوکرین جنگ کا جائزہ لیتے ہوئے کہا ہے میں روسی فوج کے جانے نقصان کے بارے میں معلومات کو خفیہ رکھنے کا فیصلہ روس اوزات دفاع کا فیصلہ ہے جب وہ موضوع خیال کریں گے موضوع سے متعلق معلومات کا تبادلہ بھی کریں گے ناظرین گرامی امریکہ وائٹ ہاؤس کی ترجمان جن ساکی نے اپنا کوویڈ نینٹین ٹیش پوزیٹیو آنے کا اعلان کر دیا ہے ساکی نے جاری کردہ تحریر بیان میں کہا ہے کہ آس صبح میں نے دورہ یورپ کی تیاریوں کے دائرے کار میں پی سی آر ٹیشٹ کروایا ٹیشٹ کا نتیجہ مصبت نکلا ہے اس کا مطلب ہے کہ میں صدر جو بائیڈن کے دورہ یورپ میں شامل نہیں ہو سکوں گی ناظرین ادھر سومالیہ کے دالحکومت موغا دیش میں اقوامتہدہ کے کمپونٹ پر دہشتگردانہ حملہ کیا گیا سومالی نیشنل ٹیلی ویجن کے خبر کے مطابق حملہ حالانے کیمپس کے ایک داخلے رستے پر کیا گیا جہاں اقوامتہدہ کے دفاتر کے ساتھ ساتھ یورپی یونین اور افریقی یونین کے دفاتر بھی واقع ہیں ناظریندہ نائجریا کی ریاست قدونا میں مسلح حملے میں چوتیس افراد حلاق ہوئے ہیں ایک تحریر بیان میں قدونا اسٹیٹ کی داخلی و سلامتی اور داخلی امور کے کمیشنر سیمویل ادوان نے کہا ہے کہ مسلح افراد نے بیس مارچ کو صوبے کے کوورا علاقے میں ایک حملہ کیا اوروان نے یہ بھی بتایا کہ علاقے میں سیکریٹی فورسس نے حملے کے بعد تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں ناظرین روسی مخالف رہنما اور صدر پوتین کے ناقد الیکسی ناوالنی کے مزید نو سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے خبر کی مطابق اس ادام پر امریکہ یورپی یونین نے شدید تنقید کی ہے امریکی محکم قائجہ کی ترجمہ نے اسے ایک شرمناک فصلہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ناوالنی کو خاموش کرانے کی ایک اور کوشش ہے ناظرین پاکستان کے دال حکومت اسلام آباد میں 23 مارچ یوں میں پاکستان کی مناسبت سے فوجی پریٹ کی تقریب منعقد کی گئی تھی تقریب میں پاکستان کے صدر عارف علوی وزیراعظم عمران خان پاکستان مسلح افواج کے کمانڈروں ترکی مسلح افواج کے سربراہ جنرل یاشار گلیر اور اسلامی تعاون تنظیم اجلاس پر شرکت کے لئے پاکستان کی دورے پر آئے ہوئے وزرائے خارجہ اور شہریوں نے شرکت کی تھی تقریب میں پاکستان مسلح افواج کے ساسا ترکی اور آزائز بائیجان سے آئی وی فوجی نیٹو نے بھی پریٹ کی تھی ناظرین اگرام یہ تھی کچھ احمد تیرین خبریں جو آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی مجھے ہاں پر اجازت دیں انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقع دیں یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھا کتنوں کو اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو سبھی اکسان ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو وطن اہلِ وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی با